بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا میز بانت سیف اللہ کوہستانی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم جمہوری اکاس کی ترجمانی یعنی سیاسی جماعتوں کے طریقے سیاست پر بات کریں گے ناظرین آج سے چن ماہ پہلے پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک جنم لیتی ہے جس کا نام پی ڈی ایم رکھا جاتا ہے اور پی ڈی ایم کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آتا ہے 31 جنوری کو قومی اور صوبائی اسملی سے اسطیفے پیش کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سفایہ کیا جائے گا اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے حالات صاحب آپ کے سامنے اسی حوالے سے آج ہم ایک اہم پینل انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس پینل انٹرویو میں ہمارے ساتھ بہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے سابق ایم پی اے بھی رہے چکے ہیں خیبر پختونخوا اسملی کے عبدالستاتار صاحب اس کے ساتھ وائس پریزنڈ ہزارہ پاکستان تحریک انصاف ملت اور انزیب صاحب اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فے کے سرگرم کارکن ہے مولانا نواز صاحب اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن ہے رزاق راجن ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے ہم عبدالستاتار صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے عبدالستاتار صاحب پیڈی ایم کی جانبی سے اعلان کیا گیا 31 جنوری کو ہم اسطیفے دے کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ پرڑ دیں گے 31 جنوری بھی آگئی ابھی تک اسطیفے بھی نہیں آئے کیا کہیں گے عبدالستاتار صاحب اس سوالے سے آپ شکریہ آپ کا شکریہ کہ آئی ہم نے آپ نے قومی ایک تحریک کے بارے میں ہمارے قوشتان کی ساری تحریک کو آپ نے بنایا ہے شکریہ میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں میں میری سبستی جو ہے اس تحریک میں ایک ورکر کی ہے لہٰذا میں اپنی قوم کی سوچ ہے قوشتان کی اس حوالے میں بات کروں گا ایک ایک تحریک کا اس حوالے سے تھا کہ ہم آگے آگے ہم قومی ریول پر ہماری پاکستان دموقراتک مومن کی خیادت فیصلے کریں گی کیونکہ ہم نے کون سا آفشن استعمال کرنا ہے جی پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جس پاکستان کی زماعت کی حکومت ہے جی اس وقت اس مہینے میں تین بار پیٹرول کا وہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بات ہے کہ ہم نے اس مہینے میں دیکھا کہ حکومت کو فتح نہیں چلتا ہے اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جی اس طرح آپ کو پتا ہے کہ جبکہ قومی خسلے ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کی وزیراعظم کو اس کا فیصلہ کی بھی پہ نظراتا ہے جی اس لیے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی ہے جی ملک میں قوم کے اوپر جو مسلط شدہ حکومت میں جو پالیسی بھی ہے اس میں عوام پریشان ہیں ٹھیک ہو گیا مہنگای کے لیابتے بھی گوانت کے لیابتے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اکتنی سارے کے بعد ہمارے وزیراعظم صاحب یعنی یہاں سے حکومت سے یعنی کا سارے وہ ٹی وی پی سنیں اور اس چیز کو مسلط کر لیں ٹھیک ہو گیا اب دوستدار صاحب واپس آپ کی طرف آئیں گے ملک اور انزیب صاحب سے کامنٹ لینا چاہیں گے اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں ہزارہ کے پاکستان تحریک انصاف کے ملک صاحب بہت شکریہ کوئیستان ٹی وی کو جوائن کرنے کا ملک صاحب کیا کہیں گے کہ پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا تھا اس کے بعد اسطیفے سامنے نہیں آئے اس کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ میں کل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے اگر اپوزیشن کی بات کی جائے جب نون لکی حکومت تھی تو جب خان صاحب جب یہ رپورٹ آتی تھی خان صاحب کہتے تھے سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے مگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں دو سال میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے کیا کہیں گے سوالے سے آپ شکریہ شکریہ کرپشن کے بارے میں تو ہی ایک کنزر بیماری ہے اور تیس سال اسے چل رہا ہے جی تو سال سال بہت بھی رہا ہے اور ہی کی بھی آ رہا ہے حالات بھی اس طرح ہے یہ انجور اور بوٹ آدھیا ہے واللہ وہ آلم اس کا نیاک آپ کو ڈیٹیل نہیں جائے سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتر نہیں کہ حفظت کیا ہے جی نظر میں جلا کرپشن جو تیرے ہکمہ جو پیبل پاٹی میں اور نون میں تھے وہ آدھی نہیں ہو رہا ہے جی اس وقت بڑے بڑے سب کو سکرنڈ لے اور یہ اب انروی اللہ چاہنے کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہو گیا ملک صاحب آپ کی طرف جی ملک صاحب کنٹیلیو اپنی بات کنٹیلیو کنٹیلیو یہ جا یہ تیرے میں اور اصطفاء اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ روز ایک ایشو نکالتا ہے اور دوسرا تیرے میں ناکام ہو کر تیسرا ایشو نکالتا ہے چوہرہ دن اس لئے ناکام ہو کر کوئی اور افشن کھولتا ہے تو انجام اس میں کچھ تعلقات بھی نہیں اور کوئی خاص بات بھی نہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ملک صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے مولانا نواز آپ سے کامنٹ لینا چاہیں گے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے جو رہنمہ ہیں مولانا فرس الرحمن صاحب بڑے سرگرم ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم سینٹ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے آخر کار فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام جماعتوں نے کہ ہم سینٹ میں بھی حصہ لیں گے کیا کہیں گے سوال اسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شکریہ ہمیں اپنے سوڑی ملانے کے لیے ہمیں کال پر لینے کے لیے شکریہ 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 تمام جو ہمارے معزز مہمان آپ کے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ہم ایک ہی خمیر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں جی اور آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا پروران کیا دیکھیں جہاں تک توال ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی ایک تنس کا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے بیانات کا جی جب وزیر آزم نے ایوان میں حلف لیا تھا اور اس حلف کے بعد ان کے ایک وزیر کا کہنا تھا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمن کی ساتھت قتم کر دی ہے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے کراچی میں پہلی مرتبہ آٹھ نومبر دوہزار اٹھارہ کو ملین مارچ کا آغاز ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام کا اور آٹھ نومبر دوہزار اٹھارہ کو جو ملین مارچ ہوئے تھا وہ جا کر اٹھائیس جون دوہزار انیس کو کوٹیا میں ختم پذیر ہوتا ہے یہ ایک پورا سال جمعیت علماء اسلام کے لیڈر مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس حکومت کے خلاف تحریک شروع کی اور اس تحریک کے بعد جب ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان کی پس پارٹی پاکستان مسلمی لیگنون اور اثر وائز جو پارٹیز ہیں وہ تمام ایک پر قوم پر جمع ہو جائیں اور ایک پر قوم پر جمع ہونے کے بعد اس کا نام پی ڈی ایم رکھا گیا پاکستان ڈی ایمو کریٹ مومنٹ اور اس پی ڈی ایم میں سولہ اکتوبر دوہزار بیس کو گجرہ مالا میں اس حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی عوامی عوام استعمال کیا اور اس حکومت کو اس حکومت کا تختہ الٹانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ اب بھی کی جا رہی ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حکمران پر عمران خان ہے ہی نہیں ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی اس میں کہا جا ہے راستے تھے تو پھر پتا چلے گا برنا دیکھیں نا جو تین سالوں سے مصرح صلح جنعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے ہر ایک پروگرام میں ایز اینکر پرسن ایز اجنرلسٹ ایز اصحافی آپ بھی بتا ہے کہ لاکھوں عوام کا استعمال ہوتا ہے ایک ایک میزنمارچ میں جنعیت علماء اسلام کے تنہا ہو یا پی ڈی ایم کے ہو ٹھیک ہے تو ان لاکھوں عوام جب سرکو پر نکل کل کہہ رہے ہیں کہ گو عمران گو گو نیازی گو اور یہی عمران نیازی تھا جس نے کنٹینر پر دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ اگر سو لوگ بھی میدان میں آ کر کہیں کہ جمران خان مصطافی ہو جاؤ تو میرے اندر اگر غیرت ہوئی تو میں مصطافی ہو جاؤں گا میں پوچھنا یہ کہا رہا ہوں کہ اب سوال یہ نہیں ہو تا کہ کیوہی ڈی ایم کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان کے وہ دعویے جو کنٹینر پر انہوں نے کیے کیا انہوں نے بہت پورے کیے مولانا صاحب مولانا صاحب میں آپ کو کٹنا چاہوں گا مولانا صاحب میں آپ کو کٹنا چاہوں گا مولانا فرز رحمان صاحب کے وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ جب نونلک کی حکومت تھی کہ یہ دھرنے نہیں دینے چاہیے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد مولانا صاحب خود کہہ رہے کہ ہم روڈوں پر نکلیں گے تو کیا وہ اپنے وہ الفاظ نہیں سنے مولانا صلی اللہ علمان صاحب نے بالکل کہا تھا کیونکہ مولانا صلی اللہ علمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ جو آرکن پالیونٹ کے اندر موجود ہیں وہ آئے ہیں کیونکہ نوازلی ایلیکٹ ہو کر آئے تھے آسفلی زرداری ایلیکٹ ہو کر آئے تھے مولان نیازی صاحب ایلیکٹ ہو کر آئے ہیں تو ہم سے سیلیکشن کے خیلاتے ہیں چھیک آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے سیلیکشن کی گئی ہے دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں رزاق راجہ بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا رزاق راجہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنل ترانسپرنسی ریپورٹ ہے جو اشایہ ہوئی ہے ایک بڑی کھلبلی مچ گئی ہے خان صاحب بڑا شور کیا کرتے تھے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے ان کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا بہت بھی مشکور ہوں شکریہ ذرا انچہ بولیے گا رزاق راجہ کیونکہ آپ نے آج اتنے معزوز مہمانوں کے ساتھ مجھے پینل میں شامل کیا میرے قیادت ایکوستان کی تینوں میرے قیادت ایکوستان کی تو اس انٹرنیشنل ترانسپرنسی کے ریپورٹ کے مطابق میں یہ کہوں گا ماضی میں یہ بھی ریپورٹیں آئی تھی اور ماضی میں بھی ایسے اتار چڑاؤ ہوا تھا تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب ان کی گورنمنٹ میں بے ملنگ کی گورنمنٹ میں یہ ریپورٹ شائع ہوئی تو عمران خان بلکل آپ نے درست فرمایا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریپورٹ ہے آپ لوگوں نے کرپشن کی لیکن اس وقت یہ نوم کی گورنمنٹ کہا تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم اس ریپورٹ کو نہیں مانتے اور آج بڑے فخر کے ساتھ اس ریپورٹ کو یہ ہاتھ میں پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی کرپشن عمران خان کی دور میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے جب سے عمران خان نے حلق اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ اس نے جب سے انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ پالیسی بنانا سٹارٹ کیا تو اس کے ساتھ سامنے ایک بڑے بڑے چیلنجز بھی آئی جس طرح ہمارے کرونا پیڈیوی کے سیچویشن میں آپ سے پتہ ہے بہت ہزارے کی طرف جا رہا تھا لیکن الحمدللہ اب ہماری جو اکنامک جو پالیسی ہے وہ سٹیبل ہے اور مولانا صاحب نے ابھی میں آپ ایک ایک اور بادارت کروں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات کا حل نہیں ہے جب ان لوگوں کا ٹائم آ جاتا ہے تو یہ کہہ رہے کہ بات کا حل نہیں ہے جب پی ٹی آئی کا ٹائم آئے تو یہ کہہ رہے نہیں یہ بات مولانا صاحب نے اور کیا کہا ہے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں اس بات پہ زیادہ میں ٹیٹیل میں نہیں جانا جاتا ہوں لیکن اس حوالے سے یہ ٹرانسپیرنسی کی جو آپ نے کہا ہے اس حوالے سے میں نے یہ کہا ہے عبدالصدار صاحب سے کومنٹ لینا چاہیں گے آخری کومنٹ عبدالصدار صاحب بڑا ایک لنگ تھی جسے کہتے ہیں میں سوال آپ سے کروں گا ایک ٹیکنیکل سوال گلگت بلدستان میں انتخابات ہوتے ہیں پی ڈی ایم جو ہے ایک پلیٹ فارم پر ہوتی ہے گلگت بلدستان نے پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر ہو کر الیکشن چونی لڑی یقیناً اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر الیکشن لڑتے تو یقیناً آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہوتی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوتی یہ بھی ایک بڑا امپورٹن سوال ہے کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے ہمارے پینل میں ہمارے باقی تو ہم ورکر ہیں لیکن جو ہمارے بڑے کو آپ نے شامل کیا ہے ملک اور انزید صاحب ہمیں ان کا بہت بولا قدر ہے بلکل ہم ہیل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کر لیں بلکل ہمارے فقر ہیں بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلگت کا سوال پوچھا کی بات کی ہے ہمارے پی ساتھوں نے پیرنٹی انٹرنیشن کی بات نہیں کرتا ہوں جی اس ملک جو حکومت آئے اس ملک میں عوام سے پیسہ پیسہ لے تو اس کو کریشن کہتے ہیں حکومتی کریشن یہی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ساتھ ایک سال میں چینی اور دنڈن کی مت میں چار کھرک چار کھرک چالیس عرب روپے اس حکومت میں عوام سے لے کر اس میں چوری کیے دوائیوں میں کاریٹ بڑھا کر اس میں حکومت میں چوری کیے عوامی چوری کیے اسی طرح آپ بندوں میں لینے دوچھے مطلب جتنے بھی کھانے تینے کی اشیاء ہے اس سے دیکھر پٹرول تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے جیبوں سے ٹکسٹری حق میں اور مہنداری کی مطلب ہیں انہوں نے عربوں نہیں غربوں کے پیسے عوام سے لوٹ لیے ہیں تو میں نے ڈراسپن پیرنکی انٹرنیشل کی بات ہمارے عوام حساب عوام ہیں ایتنا وہ سمجھ سے دیئے ہیں چیک پوچھے ہیں کہ عوام سے ان تین سالوں میں عوام کے جیبوں سے پیسہ عوام حقومت ہو گیا ہے وہ کتنا ہے ایک بات جیبوں کے حوام سے آپ نے پوچھا ہے آپ کو بتا ہے کہ پیڈیم ایک تحریف کا نام ہے جس میں مختلف سیاسی جمعاتیں ہیں بلکل یہ صرف جمعریت ابحالی کی تحریف جمعریت وہ جو پنجرے میں جو بنکہ ہوا ہے اس حکومت کے آنے کے بعد جمعریت بلکل مفقود ہے قفص میں ہے پنجرے میں ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے یہ تحریف بنی دی ہے اور یہ کوئی سیاسی الائنس نہیں ہے جبریت بلکلتان میں ہر جمعات نے اپنے طور پر ایل خم نے سلی آئے جی اس میں جو جو سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تحریف حساب حوالی ووڈ میں وہ ہار گئی ہے آزاد کو ملا کر انہوں نے حکومت بنایا ہے جس طرح پہلے دو آزار اکھارہ میں انہوں نے مطلب خفافی حکومت ایک بنایا ہے جبریتا اس نے تکرے کو ملا کر اسی طرح سے انہوں نے وہاں جبریتا اس نے بات کو ہم مانتے ہیں جی جی جلے جی ٹھیک ہو گیا اب دو ستان ست محمد نوال صاحب نے کہ میں دو ستن کروں گا ٹھیک کہ یہ مولانا بذر حمان صاحب نے اور پیڈی ایم کی قیادت نے آنے تک یہ تحصہ نہیں کیا ہے جی مختلف شیاطی جماتون کی طرف یہ اپنین آیا ہے جی کہ ریزگمیشن کا اپسن بھی انہوں نے رکھا ہے جی اور اور اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اپشن دیا تھا ہے جی اس کے بعد لیکن عبدالسطار صاحب سینٹ ایلیکشن کے بعد کیا لانگ مارچ کا اپشن رہ جائے گا جی 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 عبدالسطار صاحب لانگ مارچ کے بعد کیا ایک اپشن رہ جائے گا سینٹ میں تو ایلیکشن لے رہے ہیں تو میں نے جس طرح ہماری پیادت کہہ رہی ہے کہ مطلب ہم ہر کار کو وقت پہ کہہ لیں گے جی چھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آخری کامنٹ لینا چاہیں گے ملک اور انزیب صاحب سے ملک اور انزیب صاحب سے آخری کامنٹ لینا چاہیں گے ملک اور انزیب صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی پی ٹی آئی کے آپ ورکر بھی ہیں پی ٹی آئی کو آپ رپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اس وقت آپ اوتے دار بھی ہیں کیا کہیں گے آپ ملک اور انزیب صاحب آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں ملک اور انزیب صاحب کیا کامنٹ رکھنا چاہیں گے ساری گفتگو آپ نے سنی ہے پی ٹی آئی پر بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کس طرح ڈیفنڈ کریں گے آپ مہنگائی کا مذہلت ہوں سارا دنیا کو بتائے کہ جی پیلا آپ خود چوچھ رہے سب سر سالوں میں ساٹھ سال میں دس ہزار تک پہنچیا تھا خرزہ اور دس سالوں میں دیس ہزار تک پہنچیا چھیک وہ جی تک پہنچا تھا کہ یہ لوگ واپس خرزہ نہیں کر رہا تھا اور وہ بڑھا کر بڑھا کر یہاں تک ہوئی گیا تھا اگر امران خان جائیں گے تو ملک کا دیرہ حرف ہوگا اس لئے ظاہر بات ہے کہ واپس جی ملک صاحب جی ملک صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں تو ظاہر بات دیجئے تھوڑا بہت میں گئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ تو خان صاحب نے پیلا بھی کہا تھا کہ پیلا تھوڑا سختی اور پریشانے آئیں گے لیکن آئیس پہ صاحب یہ کانٹرول ہوگا انشاءاللہ میں امید کر کر ہوں کہ یہ کانٹرول ہوگا ٹھیک ہو گیا ملک اور رمزیل صاحب ایک آخری سوال ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے سننے میں آ رہا ہے اس طفح سینٹ کا ٹکر بھی کوئی سوال کو ملنے جا رہا ہے بہت سارے لوگ آپ کا نام لے رہے ہیں کوئی بات وغیرہ ہوئی ہے آپ کوشش کریں کہ اس طفح کوئیستان کو نمائندگی مل جائے بہت شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ عبدالسطار صاحب بہت شکریہ مولانا صاحب بہت شکریہ رزاق راجہ صاحب آج کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئیستان سے بھی نیشنل پولیٹیکس ڈسکرس کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ہیرے ہیں ہمارے پاس کوئیستان میں وہ لیڈر ہیں جو نیشنل لیول پر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں عبدالسطار صاحب بہت شکریہ ملک اور انزیب صاحب once again thank you so much مولانا صاحب بہت شکریہ رزاق راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے آج کوئیستان ٹی وی کو وقت دیا thank you so much بہت شکریہ